بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو بیلکم خوش آمدید میرے چینل پر میری تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اچھے اچھے سے کمینٹ کریں تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت زبردست چکن گریوی کی ریسپی جو کہ بہت مزدار بنتی ہے دہی لیا ہے آدھا کپ ہری میرچ ہلتی پاودر سکھا دھنیا پاودر کالی میرچ میں ہری میرچ کا استعمال کرتی ہوں میں ہری میرچ کا استعمال نہیں کرتی آپ کی مرضی ہے آپ ڈالا چاہے تو ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کو ہم اچھے سے کر لیں گے مکس اب اس پہ ہم ڈال دیں گے آدھا کلو چکن میں نے آدھا کلو چکن نہیں ہے آپ کلو بھی لے سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں بھکیس جو سپائسیز ہیں وہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھے سے میرینیٹ کر کے ہم اس کو رکھ دیں گے سردی ہے میں اس کو فیزر میں نہیں رکھوں گی اس کو باہر ہی رکھ لوں گی آپ چاہے تو رکھ سکتے ہیں پین میں ڈالا ہے یہ ساتھ ہی ڈال دیا ہے اس میں گرم سالہ اور ادھا کلسن کا پیسٹ اس کو ہم تھوڑا سا کڑکا لیں گے کڑکانے کے بعد اس میں میں نے دو پیاز ڈالے ہیں چوب کیے ہوئے درمیانی سائز کے پیاز ڈالے ہیں میں نے چوب کیے ہوئے باریک باریک سے اس کو ہم دو سے تین منٹ اچھے سے فرائی کر لیں گے جب تک یہ جب تک یہ پیاز براؤن نہیں ہو جاتے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے پیاز براؤن ہو چکے ہیں دیکھیں اب اس میں ڈالا ہے دو ٹوٹ مانٹر کیا پیسٹ میں ان کو فریز کر کے رکھ لیتی ہوں پھر جب میں نے پکانا ہوتا ہے تو اس کو میں جو ہوتا ہے کنڈی ڈنڈا اس میں کوٹ لیتی ہوں دیکھیں اتنا زبردست پیسٹ بن جاتا ہے گرینڈر بن گرینڈ نہیں کرنا پڑتا دیکھیں جی ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارا کتنے اچھا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اس کو دو سے تین نٹ بھون لیں گے دیکھیں جی گی بھی اوپر آ چکا ہے اچھے سے بھون گیا ہے ہمارا مسالہ جو ہم نے چکر میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کو اب ہم اس میں ڈال دیں گے یاد کر لیں گے اس میں اور اس کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے بہت محنت ہوتی ہے یہ اس طرح ویڈیو بنانے میں تو میری تمام دیکھنے والوں سے جو بھی میری ویڈیو کو دیکھیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ضرور اور میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا لائک بھی کر دیجئے گا اور اچھے اچھے سے کومنٹ کیجئے گا تو میری یہ آپ سے ڈیلی ریکویسٹ ہے باکی اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے اور سب کو خوش رکھے عباد رکھے اللہ سب کو اسے تو تندرستی دے ہم نے دیکھے جی چکن اس کو اچھے سے ہم نے بھول لیا اس طرح جو اگر ہم پکاتے ہیں نا چکن اس کی ایک تو گریوی بہت اچھی بن جاتی ہے دوسرا جو ہوتا ہے چکن جوسی چا بن جاتا ہے کہ اس کے اندر تک مسالے جو ہوتے ہیں اس کا ذائقہ چلا جاتا ہے ویسے اگر ہم ویسے جو اسے آم بنا لیتے ہیں کہ مسالہ بنانے کے بعد اس میں چکن ڈال دیتے ہیں تو اس طرح چکن جو ہے وہ فیکا سا بن جاتا ہے اس میں یہ میں نے گھر کی ہی ملائی کریم اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو گھر کی ملائی ڈال لیں میرے پاس کریم نہیں تھی اویلیبل تو میں نے یہ ملائی جو اتار کے رکھتے ہیں ہم دودھ سے وہ میں نے اس میں ڈال لی ہے اس کو ایڈ کر کے ہم اچھے سے اسے ٹیسٹ بہت زبادہ ساتا ہے اور جو سائلن کا ذائقہ ہوتا ہے وہ بہت ہی کمائک ہوتا ہے سلطے جیسے وائلڈ کورما ہوتا ہے تو اس طرح بہت زبردہ سٹیر ساتا ہے اور کھانے میں بھی بڑا ہی مزا آتا ہے یہ یقین کریں اتنا مزے کا سالان بنا تھا کہ آپ ہی جب بنائیں گے تو گھلیاں چاٹ جائیں گے اس کو ہم دو سے تین منٹ اچھے سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے دیکھیں جی گی بھی اوپر آگیا یہ مجھے پانچ منٹ ہو گئے بھونتے ہوئے بہت ہی زبردست سا سالان ہمارا تیار ہوا ہے یہ اب ہم لارس پیس میں ڈالیں گے مکھن دو ٹیبل سپون اس میں مکھن ڈالیں گے اسے ایک تو ٹیسٹ بہت زبردست آئے گا ایسے لگتا ہے جیسے یہ مکھنی کڑائی ہو بہت ہی کمال قسم کا تو یہ دیکھیں ہماری بہت ہی شاندار ہماری چکن گریوی جو تیار ہو چکی ہے بہت ہی زبردست لذیذ سالان بنائے مارا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال اور میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو دیکھیں ماشاءاللہ مارا سالان بہت زبردست تیار ہو چکا ہے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے اپنی گریوی بھی بنا سکتے ہیں لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں میں کچھ بھی نہیں ڈالوں گی